بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیم محمد شریف سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کلاس ٹین چپٹر نمبر ٹویلف جیومیٹریکل آپٹکس اس کا سیکنڈ ٹاپک ہے سٹوڈنٹ فرس ٹاپک آرڈے دے ہم ڈسکس کر چکے ہیں ریفلیکشن آف لائٹ اور لاز آف ریفلیکشن تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سٹوڈنٹ وہ ہے سٹوڈنٹ سفیریکل میررر ہر اس میررر کو کہتے ہیں جو کروڈ ہو چکی ہو فار ایکزمپل اگر ہم فوٹبال لے لیں تو فوٹبال کے اوپر پیچز لگے ہوئے ہوتے ہیں اگر ہم اس سے ایک پیچ نکالیں وہ جو گول گول دائرے بنی میں ہوتے ہیں اگر وہ ایک دائرہ نکالیں تو اس شیپ کی میررر کو پھر ہم نام دیتے ہیں سفیریکل میرر سو دوز میرر سرفیسز آر کروڈ آرکارڈ سفیریکل میرر ان میررز کو ہم سفیریکل میررز کہتے ہیں جن کی سرفیسز کیا ہو کروڈ ہو سفیر فارم میں ہو سفیریکل فارم ہو تو ان میررز کو ہم نام دیتے ہیں سفیریکل میرر سٹوڈنٹس یہ سفیریکل میررز ہمارے پاس دو ٹائپ کیا ہوتے ہیں ایک کو ہم نام دیتے ہیں کنکیو میرر اور دوسرے کو ہم نام دیتے ہیں کنویکس میرر اب کنکیو میرر کیا ہے سٹوڈنٹ کہ دس فیریکل میرر ہوس آوٹر سرفیس اس پالشڈ اینڈ ریفلیکس لائٹ فرام انر سرفیس اس کال کنکیو میرر سٹوڈنٹ کنکیو میرر یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس کنکیو میرر ہے تو اگر ہم دیکھیں اس کا آوٹر سرفیس جو ہے وہ پالشڈ ہے ویدہ سلور کوٹنگ ہو گئی ہے لیکن یہ جو انر سرفیس ہے یہاں سے لائٹ کیا کرتی ہے ریفلیکشن کرتی ہے تو اس طرح کی کروڈ میرر یا سفیریکل میرر جس کا انر سرفیس جو ہے وہ اس وہاں سے لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے اور آوٹر سرفیس جو ہے وہ کیا ہوں وہ پالشڈ کی گئی ہو سلور کوٹنگ کی گئی ہو تو اس قسم کے میرر کو سٹوڈنٹ ہم نام دیتے ہیں کنکیو میرر جبکہ سیکنڈ ہمارے پاس سٹوڈنٹ کنویکس میرر کہ دس فیریکل میرر ہوس انر سرفیس اس پالشڈ and reflect light from outer surface is called convex میر جبکہ دوسرے سائٹ پہ ہمارے پاس جو کنویکس میر ہے اس کا انر سرفیس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو انر سرفیس جو ہے اس کو کوٹنگ کی گئی ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹنگ کی گئی ہیں سلور کی اور آوٹر سرفیس جو ہے وہ شائننگ سرفیس ہے یہاں سے ریفلیکشن ہوتی ہے تو اس کی سمکے میرر کو جس کے انر سرفیس کو جو ہے سلور کوٹنگ کی گئی ہو پالش کی گئی ہو جبکہ outer surface جو ہے وہ shining ہو means وہاں سے light reflect کر رہی ہو تو اس قسم کے mirror کو پھر ہم نام دیتے convex mirror اب students یہاں پہ ہم diagram میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں یہ اگر ایک spherical mirror ہے تو اس portion کو ہم دیکھیں یہاں پہ کن کے ہو تو outer surface اس کو polish کی گئی ہے جبکہ inner surface یہاں سے ہمارے پاس کیا ہوگی for example اگر یہاں سے light آتی ہے تو یہ reflect ہو جائے گی similarly اس لئے ہم اس کو concur mirror کہتے ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں convex mirror میں تو convex mirror میں inner surface کو silver coat کیا گیا ہے جبکہ outer surface shining ہے for example اگر یہاں سے ہمارے پاس light آتی ہے تو یہ اس کو کیا کر دے گا reflect کر دے گا تو outer surface سے reflection ہوتی ہے تو اس قسم کے mirror کو پھر ہم نام دیتے ہیں student convex mirror اب کچھ terminologies ہے associated with mirrors اس کو ہم نے understand کرنا ہوگا اگر ہم mirror کو صحیح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ان terminologies کو ہم نے understand رکھنا ہوگا جس میں first one ہے center of curvature تو center of curvature کیا ہوگا student کہ the center of the sphere of which the concave or convex mirror is apart is called center of curvature مطلب کیا ہوا وہ center اس curve کا center یا اس sphere کا center جس کا جو ہے یہ concave یا convex mirror کیا ہو پار ہو for example یہ مارے پاس ایک sphere ہے ٹھیک ہے تو یہ چونکہ اس sphere کا جو ہے یہ concave یا convex کیا ہے اس sphere کا part ہے حصہ ہے تو اس sphere کے پھر center کو ہم کیا نام دیں گے center of curvature for example ہم نے جسٹ یہ والا part اٹھایا ہے یہاں پہ تو اگر میں اس کو جو ہے اس طرح dotted dot کر دوں تو یہ پورا ایک sphere بن جائے گا تو اس sphere کے center کو پھر ہم کیا نام دیں گے center of curvature similarly for convex mirror آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہمارے پاس point ہوگا اس کو ہم center of curvature کہتے ہیں because اگر میں اس mirror کو یا اس کو اس طرح expand کرنو اور اس سے sphere بنا دوں تو اس sphere کا پھر center کیا کہلائے گا center of curvature اور اس کو پھر ہم denote کرتے ہیں by c اس کو ہم c سے denoted کرتے ہیں next terminology جو کہ mirror کے لیے use ہوتی ہے وہ ہے pole pole کیا چیز ہے the mid point of the mirror is called pole for example یہ mirror ہے تو اس کا جو middle part ہوگا یہ point ہوگا جس کو ہم P سے represent کرتے ہیں similarly اس کا یہ point ہوگا P تو اس point کو ہم نام دیتے ہیں student pole means the mid point of the mirror is called pole اور اس کو ہم denote کرتے ہیں P سے next one ہے مارے پاس radius of the curvature student now this is a radius جو center سے کسی بھی sphere کے جو boundary ہے وہاں تک کی جو distance ہوتی ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں radius کا نام دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی وہی بات ہم کرتے ہیں کہ the distance between center of curvature and pole of the mirror is called radius of curvature for example یہ center of curvature ہے and یہ pole of curvature ہے ان دونوں کے درمیان جو distance ہوگی ہے اس کو ہم کیا نام دیں گے radius of the curvature اور اس کو ہم R سے represent کرتے ہیں یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو for example اگر یہ ہمارے پاس center of curvature ہے تو center of curvature سے لے کر pole تک کی جو distance ہوگی اس کو پھر ہم کیا نام دیتے ہیں radius کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے next اس کو ہم represent کرتے ہیں capital R سے next one ہمارے پاس principal axis principal axis student وہ line ہوتی ہے a line joining pole of mirror and center of curvature is called principal axis of the mirror وہ straight line جو کہ pole اور center of curvature کو آپس میں combine کرتا ہو اس کو ہم نام دیتے ہیں principal axis for example اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے یہ جو line آ رہی ہے یہ جو line آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آگے کی طرف بھی جائے گی similar یہاں پہ بھی اس طرح اگر میں line لے لو dotted تو اس line کو پھر ہم کیا نام دیتے ہیں principal axis یہ principal axis کہلاتا ہے اب شرائز پھر آپ لوگ confused ہوں گے کہ یہاں پہ تو اس کو ہم نے radius کا نام دیا تھا کہ پھر principal axis کیسے ہو گیا radius ضروری نہیں ہے کہ آپ pole کے ساتھ جو ہے distance لوگے radius جو ہے یہاں سے یہاں تک کی بھی distance اس کو بھی ہم radius کہتے ہیں اس کو بھی ہم radius کہتے ہیں means boundary تک جو بھی distance ہوتی ہے اس کو ہم radius کا نام دیتے ہیں لیکن for example اگر ہی ہمارے پاس center of curvature تو اس center of curvature سے جو line پاس ہو رہی ہو اور pole کو hit کر رہی ہو اس طرح پر perpendicular line جو pole کو hit کر اور center of curvature میں سے پاس ہو اس line کو پھر ہم نام دیتے ہیں student principal axis اب کچھ اور اس میں terminologies ہیں اب ہم next اس کی terminologies discuss کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے focal point and focal length تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ focal point کیا ہوتا ہے first ہم focal point کے definition کرتے ہیں when an incident ray is parallel to the principal axis of the mirror کوئی اگر incident ray ہے وہ کیا ہو principal axis کے parallel ہو جائے یا پھر diagram میں ہم اس کو understand کرتے ہیں on striking the mirror جب وہ mirror کو hit کرتا ہے strike کرتا ہے it reflect تو یہ کیا ہو جاتی ہے reflect ہو جاتی ہے and the reflected ray passes through a point on principal axis تو یہ جو reflected ray ہے یہ کیا ہوگی principal axis کی اوپر سے پاس ہو جائے گی کسی ایک point کی اوپر and this point is called focal point جس کو پھر ہم denoted کرتے ہیں by capital F تو اب اگر ہم دیکھیں students یہاں پہ اس diagram میں یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے اگر ہم اس ray کو دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے incident ray یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہے incident ray اور یہ کیا ہے parallel to the principal axis یہ ہمارے پاس کیا ہے principal axis یہ اس کے کیا ہے parallel ہے تو جب یہ incident ray جو کہ parallel to the principal axis ہے یہ جب اس mirror کو hit کرے گا یہ کھے mirror ہے تو جب یہ اس کو hit کرتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا reflect ہو جائے گا اور جب یہ reflect ہوتے ہیں تو یہ principal ایک پوائنٹ کو ہٹ کریں گے یہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس پرائنسپل ایکسس کے اوپر اور اس پوائنٹ کو جس کے وہ ریفلیکٹیڈ رے جس پوائنٹ کے اوپر ریفلیکٹیڈ رے ایک دوسرے کو ہٹ کرتے ہوں اس پوائنٹ کو پھر ہم نام دیتے ہیں فوکل پوائنٹ اور اس کو پھر ہم ریپریزینٹ کرتے ہیں اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس کنویکس میںر ہے اس کیس میں اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس پرائنسپل ایکسس اگر ہم دیکھیں یہ دونوں انسیڈرے ہیں تو جب یہ ہٹ کرتے ہیں اس کنویکس میرر کی تو ہم نے بات کی کہ چونکہ یہ reflection کرتی ہے اور outer surface پہ کرتی ہے تو یہ باہر کی طرف جو یہ spread ہو جائے گی reflect ہو جائے گی ہمارے پاس کیا reflected ray ہے تو اگر ہم اس reflected ray کو دیکھیں تو یہ باہر کی طرف جا رہی ہے یہ principal axis کی طرف نہیں آ رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم اس ان lines کو جو یہ back side کی طرف ہم کیا کر لیتے ہیں extend کر دیتے ہیں تو یہ line ہم یہاں سے extend کرتے ہیں اور یہاں سے یہ extend کر دے تو پھر again اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں ایک ہی point کے اوپر ایک دوسری کو hit کرتے ہیں on the principal axis again اس point کو پھر ہم کیا نام دیتے ہیں focal point کا نام دیتے ہیں جس کو ہم capital F سے represent کرتے ہیں اب next اس میں جو point ہے وہ ہی student focal length focal length پھر کیا ہوگا student کہ the distance between the pole of the mirror and focal point is called focal length اگر ہم دیکھیں یہاں پہ یہ focal point اور pole کے درمیان جو distance ہے یہ والی distance یہ جو distance ہے یہاں پہ یہ والی distance اس distance کو ہم نام دیتے ہیں focal length اور اس کو پھر ہم represent کرتے ہیں small F سے یہاں پہ student ایک اور point ہم discuss کرتے ہیں وہ ہے relation between focal length and radius تو اگر ہم دیکھیں student radius کی already ہم discussion کر چکے کہ radius ہمارے پاس کیا ہے distance from center of curvature to pole اور اگر ہم focal length کو دیکھیں تو یہ اس radius کا کیا ہے half ہے اگر یہ total complete یہاں سے لے کر یہاں تک اگر یہ radius ہے تو پھر یہ focal length کیا ہے یہ distance یہ اس کا کیا ہے half ہے تو مطلب کیا ہوا کہ جو focal length ہوتا ہے یہ radius کا کیا ہوگا half ہوگا similarly یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک کی جو distance یہ ہے ہمارے پاس radius اور اگر ہم focal length کو دیکھیں تو focal length is the half of the radius تو دونوں cases میں ہم کہتے ہیں کہ focal length radius کا کیا ہوگا ہمیشہ وہ half ہی کہلاتا ہافی ہوگا لیکن ایک point کا یاد رکھیں student جب ہم بات کرتے ہیں conqueo mirror کی چونکہ یہ ہمارے پاس کیا ہے conqueo mirror ہے تو conqueo mirror کی case میں چونکہ ہمارے پاس جو ہے reflection in the front of یہاں پہ جو focal point آتا ہے in the front of mirror آ رہا ہے for example یہ mirror ہے یہ mirror ہے اس کے فراد یہ ہے چونکہ conqueo mirror ہے اس کے front پہ ہمارے پاس focal length آ رہا ہے تو یہاں پہ جو focal length لیں گے student وہ ہم positive لیں گے plus جبکہ ان کے اصاف اگر ہم convex mirror کی بات کریں تو convex mirror تو اس کا جو ہمارے پاس یہ shining surface ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہمارے پاس reflection ہوتی ہے لیکن اس کا focal length back side پہ بنتا ہے focal length ہمیشہ back side کی اوپر ہی بنے گا اس convex mirror کا تو چونکہ یہ behind the mirror ہے تو اس لئے ہم پھر اس focal length کو negative لیں گے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں focal length اور radius تو focal length again radius کے half کے برابر ہے لیکن پھر یہاں پہ student ہم نے minus sign must لگانا ہوگا یہ point آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا اگر کوئی پوچھے why we use negative sign here تو آپ نے کہنا ہوگا کہ چونکہ convex mirror کے case میں چونکہ یہ ہمارے پاس جو ہے convex mirror ہے تو convex mirror کے case میں ہمارے پاس جو focal point ہے وہ behind the mirror ہوتا ہے تو یہاں پہ جو focal length ہے وہ ہمیشہ مکیا لیں گے means negative لیں گے ایک اور point ہم یہاں پہ consider کرتے paper point of view کے ساتھ mcqs میں بھی اکثر آتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس conqueo mirror کو تو یہ light کو converge کرتا ہے ایک ہی point کے اوپر focus کرتا ہے یہ دیکھو یہاں سے یہ light آ رہی ہے یہاں سے light آ رہی ہے similarly جتنے بھی آپ parallel lines light لگا دیں raise لگا دیں تو وہ سب کے سب ایک ہی point کے اوپر focus کر رہی ہوتی ہیں تو اس کو ایک اور نام ہم دیتے ہیں converging mirror کہ یہ light کو کیا کرتا ہے converge کرتا ہے on the specific point similarly اگر ہم convex mirror کو دیکھیں تو convex mirror میں کیا ہوگا کہ جتنے بھی incident raise آ رہے ہیں وہ diverge ہو رہے ہیں باہر کی طرف جا رہے ہیں for example اگر یہاں سے میں کوئی ایک اور ray جو ہے اس کو hit کر دیتا ہوں تو یہ بھی اس direction میں جو یہ کیا ہو جائے گی diverge ہو جائے گی similar یہاں پہ اگر کوئی آتی ہے تو یہ اس direction میں diverge ہو جائے گی تو اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اس case میں تو یہ ray کو diverge کر رہی ہے تو اس لیے اس کو ایک اور نام ہم دیتے ہیں diverging mirror تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا اکثر یہ پیپر میں آتا ہے mcqs میں آتا ہے کہ concave mirror کا دوسرا نام کیا ہے تو اس کو converging mirror کہتے ہیں جبکہ convex کو diverging mirror کہتے ہیں hopefully students آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ چکے ہوگی پھر بھی اگر آپ کے مائن میں کسی بھی قسم کا کوئی question ہو تو آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much موسیقی